کراچی کے علاقے نارت ناظرم آباد میں اسسسنر کمیشنر کارچارٹ سنبھالنے والے حاظم پگوار نے چاندینوں میں ہی سوشل میڈیا کے توجہ حاصل کرنی ہے تاہم یہ سواد ذہن میں آتا ہے کہ ان کی بےمثال شخصیت کو وائلل ہونے میں اتنا عرصہ کیوں لگا صرف ٹویٹر پر ہی نظر درائی جائے تو کوئی انہیں سٹائلش کہہ رہا ہے تو کوئی فیشنیبل بعض سارفین نے بھی تو یہ تک کہہ دیا کہ ایک ایسی شخصیت کو سرکاری عہدے میں دیکھ کر پشی ہوئی وہ کراچی کی زلائی انتظامیہ کا حصہ ہوتے ہوئے صفائی سترائی تجاوزات کے خاتمے اور پرائیس کنٹرول وغیرہ کے لیے دورے کرتے ہیں سال ساتھ اپنے شوق کے لیے موسیقی فلاہی کاموں کا بیوق دیتے ہیں زیلا کشمور کے کند کورٹ سے تلق رکھنے والے حاظم بنگوار نیو یارک امریکہ میں پھلے بڑے بعد میں تین سال کے لیے پاکستان چلے آئے اور چھ سال کے لیے لندن چلے منگوار نے اے آئی یو لندن سے فیشن ریزائن اور مارکیٹنگ میں اپنی پہلی ڈگری اور باہر میں لندن یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی دوسری ڈگری میں کمل کی انہوں نے پی ایم ایس دوہزار اٹھارہ کے اندھانات کے لیے کوالی فائی کیا تھا اس وقت کراچی میں اسیسٹن کمیشنر کے طور پر اعتماد سر انجام دے رہے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی کارکردگی اور قابلیت کی بجائے سوچل میڈیا پر ان کے تصاویر پر سوال اٹھا رہے ہیں اور بظاہر ان کے کپڑوں نے انہیں کلچرل شاک دیا ہے ان کے والد علی اکبر بنگوار پلیس کے سابق دی آئی جی رہ چکے ہیں جبکہ ان کے والدہ فیروس اکبر کا تعلق اراک سے تھا اور وہ ایک آرکیٹیکٹ تھی کسی نے ان کو کہا ٹرانس جیڈر بل کا پہلا نتیجہ تو کسی نے کہا بلورانی کے حکومت میں ایسے لوگ ہی حکومت کے اندر آئیں گے خود کو مارڈن کہہ جانے پر وہ کہتے تھے کہ یہاں مجھ سے بھی لوگ زیادہ مارڈن ہیں میں نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا اگر مارڈن ہوں بھی تو کون مارڈن ہونا نہیں چاہتا